بچوں کے سر سے یہ ڈینڈرف وغیرہ کیسے دور کر سکتی ہیں کیونکہ ونٹر سٹارٹ ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ میری بیٹی کے بالوں میں بھی جیسے ہلکا ہلکا ڈینڈرف ہو چکا ہے تو میں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگی تھی تو سوچا میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ آپ کس طرح اپنے بچوں کے بالوں کی حفاظت کر سکتے ہیں ان کو یہ ڈینڈرف سے چھٹکارہ دلا سکتے ہیں بچوں اور بڑوں دونوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے سردیوں میں تو میں آپ کے ساتھ ایک زبردست ریمیڈی شیئر کروں گی اور شیمپو بھی بتاؤں گی کہ آپ کس طرح یوز کریں تو یہ ڈینڈرف ختم ہو جائے گا ایک ہی واش میں آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملے گا آئلنگ کے ساتھ اور شیمپو کے ساتھ آپ بہت جلدی ڈینڈرف کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ ہرین کے آپ دیکھ سکتے ہیں بال تو میں آپ کو اس کا جو ٹریٹمنٹ کر کے دکھاؤں گی اس کو یا جو ڈینڈرف کو آپ کے سامنے ختم ہوگا اور اس کی فول ویڈیو آپ ضرور دیکھئے اس کے ساتھ میں آپ کو آئل بنانا اور شیمپو کو یوز کرنا بتاؤں گی کیا بچوں کے بالوں کی کیر کیسے کر سکتے ہیں اور بہت زبردست ٹریپس بھی بتاؤں گی اور شیمپو بھی بتاؤں گی کون سا یوز کریں تو چلیں جی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بائیز ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈینڈرف کے لیے ہیئر پیک اور آپ کو بتاؤں گی اس کو آپ کیسے بنائیں گے اور دوسرا ہم ہیئر کے لیے بنائیں گے شیمپو دونوں چیزیں بنائیں گے ہم ہیئر کے لیے کیونکہ بچوں کے جو ہیئر ہوتے ہیں وہ سینسریف ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اسی طرح اس کو فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ ون واش سے آپ کو پتا چلے گا کہ بچوں کے سر سے جو ٹینڈر ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ان کے بال سوفٹ سلکی اور شائنی ہو جائیں گے یہ بہت زبردست سا ایک ہیئر ریمیڈی ہے آپ اس کو لازمی اپنے بچوں پر ٹرائی کیا کیجئے خود ہی لیمن میں سے جو ہے جوس وہ نکال رہی ہے جب یہ لیمن کا جوس نکل جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ہیئر پیک کیسے ریڈی کرنا ہے اور اس کو کیسے لگانا ہے اب جو ہے لیمن جوس بن کر ریڈی ہے تو ہاف ہم ایک بول میں ڈالیں گے اور ہاف ایک بول میں ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے دو ریمیڈی بنانی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ہاف اف کرنا ہے ہوریان خود ہی اس میں ڈال رہی ہے جس نہ اس کو پتہ ہے لگانا ہے اس میں اب دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا لیمن جوس ریڈی ہے اور یہ اب ہم دونوں ریمیڈی کو ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیمن جوس کے اندر ڈالیں گے کیسٹر آئل کیسٹر آئل ہمارے بالوں کی لیندھ کو اس کو امپروف کرتا ہے ڈینڈرف کو بھی ریلیف کرتا ہے اور ہمارے ایر فور کو بھی روکتا ہے ری گروتھ بھی کرتا ہے بالوں کو سوفٹ اور شائن بھی بناتا ہے تو ہم ہوریان نے اس کے اندر ہاف تیسپون کیسٹر آئل ڈال دیا ہے تو جو نیکس چیز ہم ڈالیں گے وہ ہم ڈالیں گے ہم اس کے اندر آلیو آئل شامل کریں گے تو تھوڑا سا آئلیو آئل بھی ہم اس کے اندر ہاف تیسپون ڈال دیں گے آئلیو آئل بھی ہماری جو ہیئر ہے اس کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے ہماری جو ہیئر ہے اس کی ری گروتھ کرتا ہے اس کو سوفٹ کرتا ہے ہیئر فول کو دور کرتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے تاکہ جو آئل اور لیمن ہے وہ اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو جائیں اور پھر ہم اس کو اپلائے کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے اپلائے کرنا ہے تو تب تک ہم دوسری ریمڈی اس کو ریڈی کر لیتے ہیں یہ ہم ایک سائیڈ پر کر دیں گے اور اس کے اندر ہم دوسری ریمڈی کو ریڈی کریں گے اب یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اب ہم نے اس میں سے جو ہاف لیمن نکالا تھا وہ ہم نے اس گلاس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کے اندر جو ہرین کا فیوریٹ شیمپو ہے جو بھی آپ بچوں کو شیمپو یوز کرتے ہیں وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے بچوں کے بالوں کو سوٹ کرتے ہیں آپ اس طرح کا اس میں ڈال دیں ہرین یہ والے شیمپو یوز کرتی ہے تو میں اس کو یہی اس کے اندر شامل کر کے لگاؤں گی ہرین تھوڑا سے اس کے اندر شامل کرو بس بس اتنا بہت ہے اور اگر ہمیں چاہیے ہوگا تو ہم اور ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ پانی شامل کریں گے اور اس کا ایک زبردست سا ہمارا جو ہے بس بس ایک شیمپو بن کے ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ان دونوں چیزوں کو اب ہم یوز کریں گے اور اس کو لگا کر بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ ہمارا شیمپو بھی ریڈی ہو گیا اور ہمارا جو ہیر پیک وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے دونوں چیزیں ہماری بلکل ریڈی ہیں لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے اس کو لے لینا ہے اور کورٹن کی مدد سے آپ نے اس کو پلائے کرنا ہے اب میں آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں آپ نے کیس طرح اس کو لگانا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ڈپ کر دیا ہے اچھی طرح سے ڈپ کر دیا ہے اور یہ ہم بالوں کو اس طرح سے لینا در ہridgeہ کر لیں گے اور اس طرح سے ہم نے اس کو اس طرح پلائے کرنا ہے اس طرح سے آپ نے مانگ نکالتے جانا ہے آپ نے بالوں کی پارٹیشن کر لینا ہے اور اس کو بالوں کے اوپر ہر جگہ پر آپ نے اپلائے کر لینا ہے کوٹن کی مدد سے آپ چاہیں تو سپری بوٹل میں اس کو بھر کر لگا سکتے ہیں لیکن کوٹن سے زیادہ ازی لگتا ہے تو آپ نے اسی طرح اس کو لگانا ہے اب تمام لپوٹ جو ہے بالوں میں لگ چکا ہے تو میں اس کو کلوز کر دیتی ہوں تو اس طرح آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے اور آپ نے ایک ہنٹے کے بعد بالوں کو واش کرنا ہے اب اس کو ایک ہنٹہ لگنے کے بعد ہم نے اس کے بالوں کو واش کرنا ہے وہ اس شامپو سے کرنا ہے آپ نے سمپل شامپو سے یوز نہیں کرنا آپ ان دونوں چیزوں کو یوز کریں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا تو آپ نے اس کو لازمی اپنے بچوں کے بالوں پر اپلائے کرنا ہے اس سے یہ ہوگا تو آپ نے اس کو لازمی اپلائے کرنا ہے ونٹر میں سپیشل یہ بچوں کے لیے ریمڈی میں آپ کے لیے لائی ہوں کیونکہ بچوں کے سر میں ڈینڈروف بہت ضرور ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے آپ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ اپلائے کریں ہے اور ون واش سے آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کے ہیئر کتنے کلین اور نیٹ ہوگے آپ کے بچوں کے آپ خود بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں بڑے لوگ بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں دونوں لوگوں کے لیے یہ بہت بیس ہے تو اس طرح آپ نے اس کو لگانا ہے اور اپنے بچوں کے جو بالے ہیں ہم کی افاظت کرنے اب ہرین کو میں نے واش کر دیا بالوں کو اور ان میں اس کو ہیئر ڈرائی کر رہی ہیں تاکہ جلدی سے بال ڈرائی ہو جائیں ہرین اٹوشن پر بھی جانا ہے اس وجہ سے میں اس کو ہیئر ڈرائیر سے ہی ڈرائی کر رہی ہوں ان کے جو بال ہیں ان کو واش کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ فرسٹ واش میں ہی اس کے جو بال ہیں کلین این کلیر ہو چکی ہیں پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ڈرائیر بہت زیادہ تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ون واش سے اس میں بہت اچھا رزلٹ آیا ہے اور باقی جو کہیں پر رہ گئی ہے ڈرائیر تو ہم ایک دو دفعہ اور لگائیں گے تو یہ بلکل کلیر ہو جائیں گے بال تو اس طرح آپ دو سے تین دفعہ لگا سکتے ہیں ایک مہنے میں آپ دو سے تین دفعہ اس کو یوز کیجئے تو یہ ڈرائیر بچوں کا بلکل ختم ہو جائے گا اور بہت اچھا رزلٹ ملے گا بچے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بڑے بھی بے فکر ہو کر آپ اس کو لگائیں اور ہماری ہرین ریڈی ہے ٹویشن جانے کے لیے تو ہرین ٹویشن چاہ رہی آپ چلو پھر اوکے پھر بائے بائے ہماری 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 ہے